محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہ لہاتی ہو نگاہوں سے ٹپکتی ہو لہو میں جگمگاتی ہو ہزاروں طرح کے دلکش حسین حالے بناتی ہو اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے اور شب کو بارہا اٹھے زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے محبت کی طبیعت میں عجب تقرار کی خو ہے کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو اسے بس ایک ہی دھن ہے کہو مجھ سے محبت ہے کہو مجھ سے محبت ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے امجد اسلام امجد کی یہ نظم ہی ہماری آج کی تلاش ہے محبت، ہجر اور بے یقینی کی زمینوں پر شاعروں نے انگنت صفات لکھے ہیں ان سے بھی پوچھنا ہوگا کہ آخر محبت اور بے یقینی میں اتنا گہرا رشتہ کیوں ہے محبت جو ہوتی ہے وہ پوزیسیب ہوتی ہے جہاں آپ پوزیسیب ہوتے ہیں وہاں آپ شک کرتے ہیں اور بدگمان ہوتے ہیں ہمارے ہاں جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں انہیں محبت نہیں ہوتی محبت کا وہم ہو جاتا ہے وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو بندہ محبت کا دعوے دار ہے وہ محبت بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ وقت جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مثلاً ایک بندہ محبت کرتا ہے اور وہ مستقل مزاج ہے کہ ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھتے ہوئے مر جاتے ہیں تو ایک کانٹینیوٹی جو ہے وقت کے ساتھ وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ بندہ محبت کرنے والا تھا یا نہیں تھا دوسرا یہ ہے کہ محبت میں بدگمانی صرف اس محبت تک ہوتی ہے جسے روایتی استلاح میں مجازی محبت کھا جاتا ہے جب یہ مجازی محبت عشق میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں بدگمانی نہیں ہوتی عشق کرنے والا جو ہے وہ خود بھی نہیں رہتا یعنی اسے اپنا بھی احساس نہیں ہوتا وہ بالکل خبرِ تحییرِ عشق سن نہ جنو رہا نہ پری رہی نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا جو رہی سو بے خبری رہی اور وہ عشق کا مقام جو ہے وہ کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے اسلام انسانوں کے درمیان اخوت و محبت کے روابت کو مستحکم اور مضبوط کرنے کا خواہ ہے چنانچہ اس نے ہر اس چیز سے بچنے کی تلقین کی جو اس محبت کو کمزور کرتی ہو جیسے شک، بدزنی، غیبت اور چگل خوری وغیرہ شک، بدزنی انسانوں کے درمیان دشمنی و عداوت پھیلانے تعلقات کو ختم کرنے اور خاندان سے محبت کو تباہو برباد کرنے کا باعث بنتے ہیں شک کرنا کس حد تک فطرت کے تقاضوں کے این مطابق ہے ہماری نفسیات میں کیا محبت اور بے یقینی ہمسائیوں کی طرح بستے ہیں ڈاکٹر سب فرمائیے گا کہ یہ جو شک کا معاملہ ہے یعنی اگر ہم دو افراد کے ماہ بین مارک کریں گفتر شروع یہاں سے کرتے ہیں دو افراد کے ماہ بین جو ایک تعلق محبت کا اور اس میں شک کا ہونا یہ کس حد تک فطری ہے اور کس حد تک چیزیں اب نورمل ہو جاتی ہیں لیکن ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ شک بہت نیچرل چیز ہے سوال یہ ہے کہ جب بھی ہیومن بینگز آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو شک ہوتا ہے لیکن مارڈن سوسائٹی نے اس کو بہت ایک شدید مسئلہ بنا دی کسی اور سے مل رہا ہے تو کیوں مل رہا ہے یہ بات نہیں بتائی تو کیوں نہیں بتائی یہ بتائی تو کیوں بتائی جی جی فون کیوں گیش تھا باہر کیوں تھا یہ جو ہے ماں یہ کہاں کس حد تک یہ فطری ہے اور کہاں جا کے پر یہ تباہی کا باعث پہ جاتا ہے جی اچھا اب دیکھیں میں ہی کہوں گا کہ اگر مارڈن سوسائٹیز میں یہ پرابلم بہت ریمپن ہے اگر ایک لیکن ویسٹرن سوسائٹی نے اس کو اس طرح سے دیم کیا ہے کہ انہوں نے اسے ایک ڈیزیز کرا اس کو پیثولوجائز کرتیا اور انہوں نے اس کا نام لیتے ہیں موربیڈ جیلیسی موربیڈ جیلیسی جو ہے it's considered a disease in America and England مسئلہ یہ ہے اس میں انہوں نے اپنی جو سوسائٹی کے جو ایکنومک انٹریس ان کو بدے نظر اکھا اور ان کو پریورٹائز کی کیوں کہ آپ کو پتائے کہ جی ورلڈ وارز کے باد عورتوں کا ورک فورس میں آنا وہاں پہ لازمی ہو گیا بالکل ٹھیک اچھا جب عورتیں ورک فورس میں آئیں گی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے ان کے ریلیشنشپس پہ کیا سر پڑے گا پہلے یہ تھا کہ جب ایک عورت محسول تک محبور ہے تو شک ضرور محبور سکت نہیں ہوتا لیکن اس ایکسٹنٹ تک نہیں ہوتا اور اب جو ایکسٹنٹ بنا ہے جیسے اب ہم ہم کارے زنب다가 کار ب Changband ہم اگر非常رین علیہم متق�� Rajah بست کم شروح دکھ بھی جب صاحب cylinder 36 elements ہوتے ہیں تو then it's a relationship which can enter into marriage جتنے شکوک شبہات ہیں وہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں اسی لیے محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں کہ محبت کی منزل کوئی نہیں ہے اب میرے پاس پچتاوے کے ناوے کچھ نہ تھا مشہور ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں تو کیا دو دلوں کو ملانے اور ان کو جدہ کرنے میں ستاروں کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے یہ کہتے ہیں ملانا اور میریج دونوں کہتے ہیں میریج is the made in heaven and I think cosmic energy ہمیں ایک دوسرے سے connectivity کراتی رہتی ہے friends کا ملنا اور relationship کا خاص طور پر ملنا I think cosmic energy کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں اب یہ فرمائیے گا کہ کون سے وہ سٹارز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مسمیچ ہوتے ہیں دیکھیں یہ ہم ایک براڈر سینس ملے رہے ہیں اگر ہم اس میں سٹالوجی میں لیں تو water water سے compatible ہے earth earth سے compatible ہے air air سے compatible ہے لیکن usually جو ہم tarot cards میں دیکھتے ہیں تو ہم انڈویجولی دیکھتے ہیں for instance most incompatible could be virgo and gemini لیکن کئی دفاہ ان کے tarot میں بہت extreme compatibility آ جاتی ہے اس میں 36 elements ہوتے ہیں جو 36 کے 27 مل جائیں تو then it's a relationship which can enter into marriage اور اگر اس سے نیچے ہوں تو then it's a poor evaluation of that اچھا ڈیپ دیکھتے ہیں اس کی scoring ہوتی ہے 36 ہوتی ہے اس میں اور usually when it's a little below 27 تو it is not recommended لیکن اس سے جتی اوپر جائے then it's recommended ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچو یقین مانو کے بعض گمان ان گناہ ہے اور بھید نہ ٹٹولا کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غبت کرے کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے تم کو اس سے گھن آئے گی اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے دیکھیں دین تو ہمارا میں آیات اور حدیث پر جانے سے پہلے پورے دین کا ایک مزاج میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا دین یقین سے شروع ہوتا ہے اور یقین پر ختم ہوتا ہے وہ شکوک شبہات کو کوئی ویلی نہیں دیتا ایمان سے شروع ہوگا اور آخرت پر جو یقین ہے اس پر ختم ہو جائے گا یعنی قرآن تو جہاں تک کہتا ہے کہ مرتے دن تک جب جان نکلے گی تو اس وقت ہتا آتانا یقین جیسے ہی وہاں دوسری دنیا میں آنکھ کھلے گی تو اس پر یقین آلے گا تو خود جو مجھے کوئی خیالات ہے کہ شاید خدا ہے یا نہیں ہے وہ یقین ہو جائے گا کہ خدا ہے اور جتنے شکوک شبہات ہیں ان کو قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں واضح طور پر کہا ہے ان چیزوں کو نہ مانو نہ ان کے پیچھے در پہ ہو نہ ان کو کوئی اہمیت دو جن کا تمہارے پر صورت نہیں ہے جتنے شکوک شبہات ہیں وہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بیوی کے بارے میں شہر کے بارے میں بچوں کے بارے میں وہ ٹیلی فون جو ہو رہا تھا کیوں ہو رہا تھا وہ جو لیٹ ہو گیا وہ کیوں ہو گیا ہے یہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا میرا نام عزمہ ہے میں نے اپنی مرضی سے لف مریج کی تھی میرا ایک امیر گھرانے سے تعلق تھا شادی کے بعد میرے ماں باپ نے مجھے گھر اور پیسے دے کر مجھ سے قتلہ تعلق کے اختیار کر لی کچھ عرصہ تو میری زندگی بہت اچھی گزری مگر پھر مجھے شک ہونے لگا کہ میرے خاند کے میرے علاوہ کہیں اور بھی تعلقات ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا میرے خاند نے ایک ایک کر کے سب کچھ بیچ دیا میرا شک اور یقین میں بدل گیا اور آخر کار میں نے اپنے خاند سے طلاق لے کر اس کو چھوڑ دیا طلاق کے بعد میں نے اپنے ماباک کے پاس واپس جانے کی کوشش کی مگر انہوں نے قبول نہ کیا بعد میں مجھے پتا چلا کہ میرے خاند کے کسی سے ناجائز تعلقات نہیں تھے بلکہ وہ مجھے بہت محبت کرتا تھا کاروبار میں نقصان کی وجہ سے انہیں تمام چیزیں بیچنا پڑی مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی میں نے اپنی واپسی کے تمام راستے اپنی شک کی بدولت بند کر دیئے تھے اب میرے پاس بچتاوے کے علاوے کچھ نہ تھا میں آج کل بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا گزارہ کرتی ہوں بیوی پہ شک ہوا اس نے کاروباری اس کو قتل کر دی یہ بدگمانی کی وجہ سے اس نے قتل کر دی بدگمانی کی وجہ سے اس نے طلاق دے دی بدگمانی کی وجہ سے اس کے بچے رول گئے اب یہ بدگمانی ہونی چاہیے نہیں آپ محبت کو نکال کے گھر میں لے آئے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی سے محبت نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے لیکن محبت کو آپ تھوڑا سا اس وسیع تناظر میں آپ دیکھیں وہ تو گستو کام کر چکے ہیں گریلو تناظر میں آتا ہے گریلو تناظر میں یہ ہوتا ہے کہ ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان میں ایک مقام پہ آکے محبت کا رشتہ جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور وہ بہت چونکہ طویل عرصہ ہوتا ہے اس میں بدگمانی جو ہے وہ کوئی بہتر چیز نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ محبت اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو محبت محبت ایکچولی نارسائی ہے اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے کہ ایک جستجو ہے مسلسل کسی کو حاصل کرنا جو ہے نا یہ محبت نہیں ہے اسی لئے محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں کہ محبت کی منزل کوئی نہیں ہے سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو محبت شادی سے پہلے تھی وہ آج بھی قائم و دائم ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے وہ شک کر رہی ہے بیٹھ کے بیٹھ کمیٹر بھی بیٹھ رہا ہے تو چیٹ کر رہا ہے وہ تو اپنی بیچارہ فیزیبلیٹی رکھا رہا ہے اب جب انٹر ایکشن بہت زیادہ ہو گیا اسی سوسائٹی میں تو آپ کے جو ریمننٹس ہیں آف ٹریڈیشن وہ اس سے کوپ نہیں کرتا فرمایی گا کہ یہ محبت کی زمینوں میں یہ زلزلے کیوں رہتے ہیں یہ تحلکہ کیوں آئے رہتا ہے تجدید احد تجدید وفا اور اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ جو مد مقابل آپ جسے ہیں جسے آپ پیار کرتے ہیں اس میں شک و شبے کی گنجائش رہتی ہے کیونکہ ایک فاصلہ جو ہے ان کے درمیان رہتا ہے اور فاصلے کی بنیاد پر شک و شبے کی بنیاد رہتی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات شادیاں جو ہیں محبت کی وہ اس لیے بھی ناکام رہتی ہیں کیونکہ جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو محبت شادی سے پہلے تھی وہ آج بھی قائم و دائم ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے جو ان کے پہلے کے شادی سے پہلے کے چونچلے ہوتے ہیں اور وہ تعریفیں اور ایک دوسرے کی وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں اس کی بنا پر یہ شادیاں جو ہیں اکثر ناکام ہو چاہتے ہیں احنا بس میں یہ جو عظا رہے محبت کرنا ہے یہ جنرلی آپ کے مشاهدے میں کیا ہے یہ مردوں کا دوپرابلم ہے یا خواتین کا دوپرابلم ہے نہیں آئی تھنگ خواتین کا دوپرابلم ہے بکوز بیمن ار ایموشنال اند موزہ دان مارس گھر میں رہتی ہیں سو وہ وجیلی ہزمن کے لئے انسیٹیور ہو جاتی ہیں تو وہ دی وانڈ ریشورنس زہدہ آئی تھنگ یہ ہمارے ہمارے سائیٹی میں آرتوں کی زہدہ ہوتا ہے اچھا بھی بتائیے کہ یہ ٹیرو کارڈ جیسے ہیں ان کارڈ سے آپ کس طرح سرید کرتی ہیں اس کے میکنزم کیا ہے محبتوں کو پرکھنے میں تیکھیں جی ایک اور بہت سکتے پیسٹ اور وہ فول ایک یعنی لیٹریلی کوئی پوچھنے آئی تھی کہ یہاں کوئی سپائنگ ایجنسی ہے میں اپنے میئے پہ سپائنگ کرنا چاہ رہا ہے اب وہ یہ تھا کہ وہ بہت بیزی آدمی تھا بہت کام کر رہا تھا اور وہ اپنے بچوں کو بہت اچھی یہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھا so he wanted to give very good education وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہی اس کا خالد ہے اس کا کلڑکی سے افیر ہے so اس کو میں نے پھر یہ ایکسپلین کیا کہ یہ اس کا لکھ کارڈ ہے یہ ہر وقت سوچتا ہے کہ یہ گمسم بیٹھا رہتا ہے پھر اینڈ میں میں نے اس کے ہزبند کو بھی بلائیا اس نے کہا جی یہ میری فیزیبلیٹی ہے یہ میں گمسم بیٹھ کے پلاننگ کرتا رہتا ہوں اور یہ میرے پر یہ شک کر رہی ہے مجھے اس کے ہزبند کا مائن اس کا فریم و مائن اس کا کتنا لب اپنی فیملی کے لیے تھا نہ صرف بیوی کے لیے کہ وہ اچھے میں بچارہ دین اور رات ورکاہولک ہو گیا تھا وہ شک کر رہی ہے بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ رہی ہے وہ تو اپنی بچارہ فیزیبلیٹی رکھال رہا تھا شک بدگمانی یہ ہے کہ انسان دوسرے کے کردار و گفتار کے بارے میں ناروا خیالات سے دوچار ہو اپنے ان افکار کو عملی جامع پہنائے اور اپنے اس ناروا خیال کو حقیقت کی صورت میں دیکھے مثال کے طور پر ایک عورت کے ساتھ کسی مرد کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا جائے اور ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ دونوں کے درمیان تعلقات جائز نہیں ان کی گفتگو آشکانہ ہے اور نتیجے کے طور پر اس شخص کے ساتھ ایک بدعمل اور بری نظر رکھنے والا انسان کا برتاو کیا جائے شک کی ایسی حالت کو بدگمانی اور دوسرے کے بارے میں اس قسم کا برا نظریہ رکھنے والے کو بدخواہ بدگمان اور بداندیش کہا جاتا ہے میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ let's say I've usually group males into five different categories according to یہ جو doubt husband and wife ایک husband and wife ہے extreme پہ جہاں husband likes to show off his wife اور even uses her for benefits ٹھیک ہے 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 ایک ہوگے کہ the husband is happy that the wife is looking good and is walking with her and feels proud یہ بھی ایک ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک ہے to whom it doesn't matter کہ wife میں کیا کہ رہی ہے کیسے کی but then دوسری طرف آ جائیں وہ یہ ہے کہ where the husband feels jealous because wife is more attractive attractive اور اس کو attention مل رہی ہے and then you will have the other extreme جہاں پہ وہ wife کو برکا پینہ کر اور گھر کے انتر ہے یہ جو پور یہ پانچ میں نے males کی categorization جو اس لئے کی ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ ایک طرف آپ ایک society ایک traditional society ایک طرف سے چل رہی تھی جس میں norm was کہ wife آپ کے طرف سے چل رہی ہے آپ کی کی ٹھیک آپ کی مجھے پانچ میں مجھے پانچ میں آپ کی کام آپ کی مجھے پانچ میں اسی حسابی پڑیو ہے ہے کہ اس کا حقا دیکھو ہے لیکن وہاں was the tradition اب دوسری طرف اب جب انٹر ایکشن بہت زیادہ ہو گیا اسی سوسائٹی میں تو آپ کے جو ریمننٹس ہیں of tradition وہ اس سے کوپ نہیں کر پا سلان کہتا ہے بدگمانی نہیں کرو گئے یہ منزل ایسی آجرتی جس میں آدمی سویسائیڈ کر لیتا ہے میں اس کو ہوں مجھے رہنا ہے بدگمان تجھ کچھنا چاہتا ہے کہ یہ سنسیر ہے یا نہیں ہے آگلپن کی حد تک کون جاتا ہے عورتوں سے زیادہ حدیث مبارکہ میں بھی اس بدگمانی سے بچنے کی بے حد تاقید آئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے بلا شبا یہ تاقید ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یقینا شک بدزنی ایک بہت ہی بری چیز ہے اور اس سے بڑے بڑے خطرات وجود میں آتے ہیں اور اگر اس سے بچا جائے تو ایک سالے معاشرے کی تشکیل ممکن ہو سکتی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ ہمارا قومی مرض کیوں بن گیا اصل میں ہمارے گھر ٹھیک نہیں رہے فیملی وہ یونٹ ہے جہاں سے جو ٹریننگ ہو جائے بھی وہی سوسائیٹی میں جھلکے گی اس ہی کا ریفلیکشن ہوگا اور قرآن مجھے اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے قرآن مجھے کہتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ وہ فیملی میں فساد دالے میہ بیوی میں ناچاکی پیدا کرے تو جب میہ بیوی میں ناچاکی پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف یہ نہیں کہ خاندان ٹوٹا ہے ہمارے عام طور سے بیان کہہ جاتا ہے کہ اس سے خاندان ٹوٹا نہیں وہ اقدار ختم ہو جاتی ہیں جو اعتماد جو ایک دوسرے کو پر برہوسہ کرنے کی جو ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی لیے اللہ نے بنایا ہے قرآن مجید اعتماد پیدا کرنا چاہتا ہے سورہ حجرات پوری اس لیے نازل ہوئی یہ حجرت کے دوران نازل ہوئی ہے کہ اب جو سوسائیٹی بننے جا رہے ہیں مدینہ میں اس میں کیا کیا کام نہیں ہونے چاہیے قرآن کہتا ہے بدگمانی نہیں کرو گے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے دوسروں کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں اس نے یہ جو کام کیا ہے اس وجہ سے کیا ہوگا مجھے نیچہ دکھانے کے لیے کیا ہوگا وہ جو میرا گلاس توڑ دیا ہے وہ میرا وٹر سیٹ خراب کرنے کے لیے دوڑا ہے بغیر ہوگا ہے حسد میں شکر کشکار ہو گئے ہوں گے یہ ساری چیزیں قرآن نے ایک پوری لسٹ دی ہے کہ کس طرح سے معاشرے کو ان خرابیوں سے پاک کرو گے تو معاملات ٹھیک ہوں گے ورنہ بہیچارہ ختم ہو جائے گا معاشرہ ختم ہو جائے گا اب یہ جو بلا وجہ کے شکوک ان کا کوئی تعلق سٹارز سے بھی ہے بہت کوئی ایک سٹار بوسرے سٹار کے خاصے ناشت نہیں کرتا بلکہ کیا ہے میں اس میں اٹھاتا ہوں پہلی کی جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس نے سات آرٹھ ماہو یا دستی یہ سیارے جو ہیں ان میں ایک سیارہ ہے جسے ہم وینس کہتے ہیں زورا تمام آرٹس دنیا میں جتنا حسن ہے جتنی آرٹھ ہیں جتنی چیز کی نہیں ہے ان کا تعلق ہی وینس سے ہے ہم جب چارٹ کسی تارے بناتے ہیں تو اس میں صحیح دیکھا جاتا ہے کہ وینسی کنڈیشن کیا ہے اگر وینس کسی ایسے گھر میں ہے جو اس کا اپنا گہرہی ہے یا وہاں سے کسی سے افلکت نہیں ہو رہا تو اسے ہم کرتے ہیں یہ پیور وینس کام کر رہا ہے تو وہ اس کی تمام حدیں بور کر جاتا ہے وہ ایک تویس ہے جہاں ڈیلہ مجنوبی یہ دانیا ہوگی جہاں سونا ہے یہ وہ ہیں جن کی حدود کوئی نہیں ہوتی پھر اس پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ مارس اسی ساتھ ہے تو اس نے شدزت پائی جے گی یعنی نیگٹیویٹی پیدا ہو جائے گی اور وہ شک کی انتاہ ہو جائے گی جس میں ایک منزل ایسی آجرتے ہیں جس میں آدمی سویسائیڈ کر لیتا ہے وہ اس کی قسم ہے ساری محبت کی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے محبت ہو جاتی ہے کی نہیں جاتی شک کیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے شک جو ہے یہ اگر محبت ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ محبت ہوتی ہے تو شک بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنے اختیار میں تو نہیں ہے تو اس کو میری رکابت کا مسئلہ نہ سمجھ میں عشق ہوں مجھے رہنا ہے بدگمان تجھ سے یہ تو بدگمانی ہے پہنچ چکے ہیں محبت میں اس جگہ ہم لوگ جہاں یقین نہیں آتا یقین دہانی سے اب یقین دہانی قرار ہے یقین نہیں آرہا تو اس کا شک ہے اس میں شک جو ہے وہ ایکزیسٹ کرتا ہے آپ کے مشاہدے میں یہ جو رویہ ہے شکی آپ نکاح خوالتی میں زیادہ ہے لیکن کیا مرد ایسے کلائن بھی آتے ہیں جو ٹیرو کارڈ جانا چاہتے ہیں کہ ان کی شریکیات ان کے ساتھ ٹھیک ہے یا نہیں بلکل کیونکہ آج کل عورتوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے ان کا انٹریکشن آدمیوں کے ساتھ شروع ہو گیا ہے تو آدمیوں میں بھی یہ ٹرانسفرنس زیادہ ہوتی جا رہی ہے اس کا کوئی واقعہ آپ جس طرح آپ نے یہ بتایا یہ اس حوالے سے کوئی واقعہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں اس میں یہ ہے کہ جی یہ تو بے شمار واقعات ہیں کہ جب شادی نہ ہوئی ہو اور ایک عورت مرد کو ریجیکٹ کر دے اور اس کے لائف میں کوئی اور آدمی ہے رشتے کی صورت میں بھی آ جائے تو آدمی اس عورت سے اللہ ہو جاتا ہے پھر تو وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ سنسیر ہے یا نہیں ہے پھر وہ پاگلپن کی حد تک پہنچ جاتا ہے عورتوں سے زیادہ مرد کی ایگو ریجیکشن کو یا اگنورنس کو نہیں لیتی عورتیں پھر بھی سنسیٹیویں پی جاتی ہیں رو لیتی ہیں فرینڈ سے بات کر لیتی ہیں لیکن میں نے دیکھا آدمی بہت زیادہ عباسی سے ہو جاتی ہے اور یہ اس صورت میں زیادہ ہے اگر اس کی زندگی میں آنے سے پہلے اس کی زندگی میں خاتون کی زندگی میں کوئی اور ہوتا ہے ہاں اگر خاتون فارغ ہے تو انہوں نے تنا فرق نہیں پرتا مہتا ہے اگر خاتون فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کو اپنے سے دور کرو کیونکہ اللہ نے اس کی ممانت فرمائی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں کہ ایمان اور بدگمانی ایک ساتھ نہیں ہوتے اس کو دیکھی ایک دلچسپ واقعہ ہے حضرت عسامہ جو ہیں وہ نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز ہیں آپ کے ممہ بولے بیٹے کے بیٹے ہیں وہ عسامہ بن زید اور ایک جنگ میں آپ کو بھیجا گیا کہ آپ جا کر جتنے یہ کفار کا قبیلہ ہے اس کو آپ نے لڑنا ان سے اور یہ ہدایت دی جاتی ہیں کہ جب کوئی کلمہ کہہ دے تو آپ نے کچھ نہیں کہنا اور جب کوئی سلام کہہ دے تب بھی کچھ نہیں کہنا اس کو وہ کافر نہیں ہے تو جنگ کے دوران میں ایسا ہوا کہ حضرت عسامہ کی تلوار کے نیچے ایک آگیا قریشی کافر اور اس نے تلوار دیکھتے ہی کہہ دیا اللہ 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 محمد الرسول حضرت عسامہ نے خیال کیا کہ یہ تلوار کے ڈرکی وجہ سے کر رہا ہے انہوں نے اس کو مار ڈالا لیکن اب یہ سوال ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ میں نے کلمہ پڑھنے کے باوجید آدمی کو مارا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے انہوں نے یاد کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اس طرح سے مار ڈالا ہے آپ نے جنگلہ بولا کیونہ تم نے اس کا سینہ پھاڑ کر دیکھ لیا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے یعنی آپ نے یہ پسند نہیں کیا حالانکہ پورے ایویڈنسز موجود تھے کہ وہ جھوٹا کلمہ پڑھ رہا ہے تلوار تھی جان کا ڈر تھا لیکن آپ نے تب بھی کہا کہ تم اس کا سینہ چیر کر نہیں دیکھ سکتے کہ وہ سچ بول رہا تھا کہ جھوٹ بولے سے تمہیں چھوڑنا چاہیے تھا حضرت اسامہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کاش میں آج بھی پیدا ہوا ہوتا تاکہ یہ گناہ ہمجھ سے نہ ہوا ہوتا تو ہمارے دین میں اتنا واضح ہے کہ جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے تب تک ہم کوئی سٹک نہیں لے ساتھ سندگی تو ایک بہت انپلیزنٹ اورڈیل بن جاتی ہے ویلن یو کانٹ ٹرسٹ بھی شیطان کو جیسے کمپیوٹر آپریٹ کرنا ہے ہیومن مائنڈ کو بھی اپنے پارٹنر کو سمجھنا چاہیے تمہیں مجھ سے محبت تھی تمہیں مجھ سے محبت ہے ایک کچھ ہی میرے دل میں خیال آتا ہے یہ خدا کی وہی نہیں ہے شیطان کا الہم ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا میں سالانہ تقریباً پانچ ہزار افراد کو غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے جن میں ایک ہزار انڈیا اور ایک ہزار پاکستان میں ہوتے ہیں ان قتلوں کی سب سے بڑی وجہ صرف شک ہوتی ہے پیرانویا ہے جو ٹرم پیرانویا ہے جو ٹرم پیرانویا ہے یہ تو دیفنیٹلی اس وقت ایک نیشنل بیماری بن چکے اس میں کوئی شک کی گناششن لیکن اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ دیرار پیپل کانسٹنٹلی چیٹنگ آدھرز یہ جو چیز ہے یہ ہپاکریسی بہت بڑی وجہ ہے اب یہ بتائیے کہ ہپاکریسی آپ سمجھتے ہیں کے وجہ ہے کہ ہم کانسٹنٹ ایک ستیٹ آف ڈاؤت میں رہتے ہیں اس عذیت سے نکلنے کا راستہ آپ کی سائنس میں کیا ہے کوئی چیز ہے کوئی چیز ہے کانسلنگ اس کا علاج ہو سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے اسے ایکسٹریم پوزیشن کی بات کی تھا نا کہ ایکسٹریم پیرانویا جی ایکسٹریم پیرانویا اس کے جو اپوزیٹ ہے that is trusting people I refuse to mistrust people on first impressions جب تک کہ I'm proved wrong آپس میں کپل کو کمیونکیشن جو ہے وہ ہر وقت رکھنے چاہے کہ شک کو کمیونکیشن کے ذریعے ایڈریس کیا جائے and we must adopt a trusting attitude سندگی تو ایک بہت unpleasant ordeal بن جاتی ہے when you can't trust ایک بڑا اچھا واقعہ ہوا کہ میرے بھائی نے مجھ سے کرز مانگا تو میں نے دینے کو عادہ کر لے کہ اللہ آجانا اتفاق کی بات ہے کہ میرا دوسرا بھائی بھی آگیا اسی ٹائم پر جب میں کرز دینے باتھا ہوا تو اب اس نے یہ خیال کر لیا کہ میں نے اس کو بلایا تاگہ گواہی رہے گی میرا اس کو کوئی خواہ اب کیا ہوگا کہ وہ پیسے تو لے گیا لیکن اس کے دل میں گرہ پڑ گیا یہ جو کیفی اب اس کو واضح کر لینا چاہیے جہاں جہاں شک پیدا ہو قرآن چاہتا ہے فتبینو اور یہاں بھی کہتا ہے کہ مثال کے طور کوئی نیوز لے گیا کوئی آدمی بھائی آپ کا آگے کہ تمہارے بارے میں بوسرا یہ کہہ رہا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ کوئی سٹپ نہ لو جب تک کہ فتبینو جا کر خود تحقیق نہ کر لو کہ کیا بات ہوئی ہے بھگر نہ تمہیں شرمندگی ہوگی بات نہیں خاندان ٹوٹ جائے گا آپ طلاق دے بیٹھے پتا چلا کہ حقیقت میں کچھ نہیں میرا خیال ہے سوشل کلاس سے زیادہ کامپلیکس سے تعلق ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو انفیور فیل کرتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو وہ ڈیفنیٹلی انسیکورٹی کے شکار بلکہ کئی دفعہ تو کمپیٹی بیلیٹی میں یہ دیکھنا پڑتا ہے ابھی ریسنٹی کی بات تھی ایک ویری آنگ گر اس کا اتنا اچھا لککار تھا اور اس کے میئے کا نہیں تھا اتنا تو اس کو سمجھاتی رہو پر جہاں کمپیٹیشن آ جائے گا وہاں لکھ ختم ہو کے انسیکورٹی آ جائیں گے اور پھر انسیکورٹی سارے ٹاکسکار گندے بھی بھی آ جائیں گے تو یہ انسان کو جیسے کمپیٹر آپریٹ کرنا ہے ہیومن مائنڈ کو بھی اپنے پارٹنر کو سمجھنا چاہیے کیا شورٹ کمکس ہیں اور کس طرح ان کو ڈیل کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے ساتھ رہنے میں خوش رہے نہ کہ پریشان رہے سب سے پہلی بات یہ کہ جو کچھ ہی میرے دل میں خیال آتا ہے یہ خدا کی وحی نہیں ہے شیطان کا الہم ہے سب سے پہلی چیز سمجھ دیں کیونکہ وسوسے شیطان کا کام ہے قرآن میں ایک جگہ نے کئی جگہ اس کو سمجھایا ہے کہ دلوں میں وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے دوسری بات یہ ہمیشہ سامنے رکھنے چاہیے کہ کل قیامت والے دن تین چیزوں کا امتحان ہے جو میری آنکھوں نے دیکھا جو میرے کانوں نے سنا جو میرے دل نے سوچا ان کا لازم انتحان ہے صرف ان چیزوں کا امتحان نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پارڈی روزہ رکھ لیا کہ نہیں ان تین چیزوں کا بھی امتحان ہے میں نے آپ کے بارے میں جب توی برا خیال سوچا کل قیامت نے پوچھا جائے گا کیوں سوچا تھا کیا ثبوت تھا تمہارے پاس اور ایک چیز اور تو غلطی مسئلی ہوتی ہے اگر آپ سے ہوگی تو پوچھا رکھنے پر حضرت عیسیٰ نے بڑے اچھی بات سمجھ رہی تھی کہ خاتون جناح کے الزام میں لائی گئی رجم کرنے کے لئے لوگوں نے کہا کہ آپ خدا کے نبی ہیں فیصلہ کریں انہوں نے کہا کہ فیصلہ تو یہی ہے کہ اس کو رجم ہونا چاہیے لیکن اس کو پتھر وہ مارے گا جس نے خود یہ جرم نہ کیا بیڑ چھٹ گئی ایسا ہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی سے غلطی ہو گئی اس نے فون کر لیا اس نے گلاس توڑ دیا اس نے آپ کے کیے ہوئے پلان کے اوپر ایک تنقید کر دی تو یہ ہو سکتا ہے خیر خائی نہیں کی اور فرض کا لیہ اس نے حسد سے کی ہے تو آپ کو تب ہی حسد نہیں گئی یہ سوچ کر خوصلہ کرنا چاہیے محبت کے مسافر زندگی جب کٹ چکتے ہیں تھکن کی کرچیاں چنتے وفا کی اجرکیں پہنے سمیہ کی راہ گزر کی آخری سرحد پر رکھتے ہیں تو کوئی ڈوبتی سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے یہ سچ ہے نا ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی دھن لکاسہ جو آنکھوں کے قریب و دور پھیلا ہے اسی کا نام چاہت ہے تمہیں مجھ سے محبت تھی تمہیں مجھ سے محبت ہے محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے بجائے تیار کی شبنم میرے گلستان ہے پرستے رہتے ہیں ہر زند موت کی سانیے سیاہیوں سولچ پڑتی ہیں میری آنکھیں کوئی نہیں کوئی بھی نہیں جو پتھائے میں کتنی دیر مجالوں کی رانتے پھوکا کوئی نہیں ایک کوئی بھی نہیں نا پاس نا دون ایک یار ہے دل کی دھرکن اپنی چانت کا جو احلان دیے جاتی ہے زندگی ہے جو جیے جاتی ہے خون کے گونٹ دیے جاتی ہے خواب کانپس سے سیئے جاتی ہے موسیقی